اور کورونا وائرس کے خطرے کے بیچ اب اس کے جانکاری کے نام پر سائبر تھگ بھی آکٹیو ہیں اس کو لے کر کندر سرکار نے ایڈوائزری جارے کی ہے رپورٹ دیکھیں کورونا وائرس نے جیسے جیسے دنیا بھر میں کہہر برپایا ہے ویسے ویسے اس کی چلتی دوسرے خطرے سامنے رکھنے لگے ہیں ایک طرف اس وائرس نے سبی دیشوں کی ارتوی وستہ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے تو وہیں اب اس کی آرڈ میں سائبر اپراد بھی بڑے ورچول حملے کی سازش کر رہے ہیں جس کی چلتے ایک بڑی آبادی کو ڈیجیٹلی خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور اس خطری کی وجہ سے کندر سرکار نے بھی چیتاونی دی ہے کہ سائبر اپرادیوں سے سابدھان رہے کندر سرکار نے لوگوں کو سابدھان کرتے ہوئے کہا ہے سائبر اپراد کوویڈ 19 سے جڑی جانکاری دینے کی نام پر آپ کا بینک خاتہ خالی کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہ سائبر اپرادی آپ کے نیجی جانکاریاں بھی چھرا سکتے ہیں سرکار نے یہ بھی چیتاونی دی ہے کہ رویوار سے بڑے پیمانے پر ایسے حملے ہو سکتے ہیں ایسے میں لوگوں کو سجگ رہنے کی ضرورت ہے انکوف 2019 at gmail.com جیسی ای میل آئی ڈی سے خاص طور پر سابدھان رہے اور اسے کھولنے سے بچے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارتی سائبر سیکیورٹی کی نوڈل ایجنسی سی آر ٹی ان نے بینک خاتوں میں آن لائن فشنگ کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں لوگوں کو ستر پرانے کیلئے کہا گیا ہے حال ہی میں جاری اس ایڈوائزری میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ تھک خود کو ان سنگٹنوں یا سنساؤں کی طور پر دکھا سکتے ہیں جو سرکاری ویتی مدد ویترن کا کام کر رہی ہیں ایڈوائزری کے مطابق سائبر اپرادی وائرس والی ای میر بھیج سکتے ہیں جس میں خود کو کوویٹ نائنٹین کیلئے سرکاری رہت جاری کرنے والا آدھیکاری بتایا جائے گا ایسے میں ای میر آپ کو فرضی ویب سائٹ پر لے جائیں گے وہاں آپ کو کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرنے یا نیچی اتوہ ویتی جانکاری بھرنے کو کہا جائے گا اور اگر آپ نے اس پر اپنی جانکاری بھری تو دھوکہ دھڑی کا شکار ہونے کی بڑی سمبھاونا ہے بطاری کے آن لائن تھگوں کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی نیچی ای میر آئی دی ہونے کی آشنکہ ہے تھگوں کے ای میر فری کوویٹ نائنٹین ٹیسٹنگ فور آل ریزیڈنس آف ڈلی مومبئی ہیدر آباد چین نئی اور احمد آباد کی سبجیکٹ لائن کے ساتھ آ سکتے ہیں ایسے میں بہت سابدہنی بڑتنے کی ضرورت ہے نہیں تو آپ ایک بڑی سائی بٹھگی کا شکار ہو سکتے ہیں اسپریشل ڈیسٹ ٹوٹل نیو